یہ وسیم آٹو کا ہم نے فرانٹر دکان کی لوکیشن ہے تو اس میں آپ کا آپ ان سے نمبر بھی آپ تو شیئر کر دیتے ہیں 03015944519443 ان کا نمبر ہے وسیم آٹو بارڈی پارس یہ ان کی دکان کی فرانٹر لوکیشن ہے اب دیس اتیاب ان سے پوچھتے ہیں ڈیٹیل اس کی کیا کیا ان کے پاس اور ڈور پینل کے پرائس کیا ہے آج کی السلام علیکم سیم صاحب سیم صاحب کے حالے ٹھیک ہو خرید تھے سیم صاحب یہ ڈور پینل آپ کے بعد چلا بڑے چل رہے ہیں تو اس میں آج ہی پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس مزید برائٹی آگئی ہے یہ پہلے شارٹ ہو گئے نہیں بیج میں نہیں آ رہے تھے بہنگ ہو گئے تھے کافی اس لیے اب دوبارہ ہی ہمیں میں موائیں اب پھر آ رہے ہیں تو اس بارے میں بتائیں گے بڑے اچھے پیارے ماشاءاللہ یہ دور پینل ہیں تو ابھی جو نئی جو لات آئی آپ کے پاس اس میں کوئی چینجنگ گئے انہوں نے کیا ہے کہ نہیں نہیں چینجنگ نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ پہ شارٹ تھا یہ تو انہوں نے نہیں آ رہے تھے اس لیے یہ ابھی دوبارہ نہیں ہوئے مسئلہ کہ سیم وہی فٹنگ ہے سیم کوئی چینجنگ نہیں کی انہوں نے سیم ہوئے ہیں صحیح تو اس کا یہ پوچھنا ہے کہ اس کا کوئی پرائیس وغیرہ بھی چینج آیا کی نہیں پرائیس چینج ہے پرائیس اس کی اس تیم جو ہے بارہ ہزار تین فو ہے لیکن بارہ ہزار پی کے مل جائیں گے اچھا جو ہمارے کسٹمئر ہیں ان کو بارہ ہزار بارہ ہزار پی کا سیٹ یہ مل جائے گا بارہ ہزار پی کا سیٹ مل جائے گا کیر کارگو کی ان کے پاس فسیلٹی ہے اگر کسی کے پاس کیر کارگو ہے تو اس کو یہ ڈلیور کروا سکتے ہیں جیسا کہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے جو ہے نا گتے کی ڈور پینل کی پیمٹ آپ کو پہلے ان کو بھی نہیں پڑے گی اور اس کے بعد ڈلیوری چارجز آپ کے اڈریس پہ جائے گا اور ڈلیوری چارجز آپ خود آپ خود پی کریں گے اس میں آپ پیسے کر سکتے ہیں اور ان کا کنڈیکٹ نمبر نیچے میں مینشن کر دوں گا ایڈ کر دوں گا اس میں سے آپ کنڈیکٹ نمبر لے کے ویسے آپ اسیم سب اپنا کنڈیکٹ نمبر بھی لگا دیجئے 0301 0301 519 519 443 یہ ان کا موبائل نمبر ہے اس میں یہ ہے کہ جس بھائی کے یہاں پہ اسلامباد میں کوئی ریلیٹل رہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں دیجئے خود ڈلیور کرانے چاہیں تو وہ خود چیک کر کے ڈلیور کروا دیں ان کے لئے یہ بات آنی چھولتا ہے ان کے لئے چیک کروا دیں کہ کارگو غرہ اکثر بھی میں کوئی دور جاتے ہیں اس کے لئے مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا جی وصیم صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی جاننے والا یار دوست یا کوئی ریلیٹیو بغیرہ اسلامباد میں یار آولپنڈی میں ہے تو وہ ان سے رابطہ کر لیں وہ یہاں سے آکے چیک کر کے پیس لے کے جائے اور خود ان کو جانا وہ ڈلیور کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود ڈلیور کروا لیں یہاں سے ان سے ڈریکٹ ریسیو کر لیں ان میں مکمل فٹنگ ہوتی ہے یہ ایک ڈور پینل ہوتا ہے مکمل پیکٹ میں ہے آپ دے سکتے ہیں ہر چیز اس کی مکمل اس کی فٹنگ ہے یہ ایک ڈبرے کے اندر ہوتی ہے یہ ساری اس کی مکمل فٹنگ ہے ان کے پاس یہ اس طرح شاپر میں پیک ہوتا ہے ایک ایک چیز اس کے علاوہ ان کے پاس یہ ایک ویپر ہے نیا جو چینک ہے چینک ہے بسین صاحب یہ ایف ایکس کی ڈب اور میران میں یہ لگتا ہے یہ نیر ڈیزائن کا ہے اس طرح ڈور پینل کے جس طرح یہ ڈور پینل اس میں ایک چیننگ آئی ہے اس طرح انہوں نے یہ بھی ویپر کی بھی چیننگ کی ہے یہ بہت ہی پیارے ڈیزائن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ذرا تھوڑا سے اس کو ادھر رکھ کے دکھاتا ہوں اس کی پرائز انہوں نے پندرہ سو رویہ لگائی ہے اس کی فٹنگ یہ اندر سے دیکھیں کس کا سپرنگ بغیرہ ہر چیز مکمل ہے پندرہ سو روپے ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی بڑی پارس کا بہت سارا سمان ہے اگر آپ ڈور پینل کے ساتھ ان کے ایڈل ایڈ وغیرہ یا کچھ چیز اور مگوانا چاہے تو آپ ان کے نمبر پر آپ کنٹیکٹ کر سہتے ہیں میں نے نیچے ان کا نمبر بھی منشن کر دوں گا ہر گھڑی کا پارس ان کے پاس موجود ہے جس طرح یہ ہیڈ لائٹس ہیں مختلف گھڑیوں کی میران کی ڈون مارل کی یہ لائٹ ہیں اور بمپر ان کے پاس ہر قسم کے پڑے ہیں بمپر شزادی درانہ درہ بمپر دکھانا میران کے بمپر کون سے ہیں یہ ڈون مارل کے بمپر ہیں جی جو اکثر ڈون مارل کے بمپر ہیں جو دوزاد سے پہلے پہلے مارل کے بمپر ہیں یہ وہ ہیں تو اس طرح اس میں ایک وائٹ کلر کے بمپر بھی آئے ہوئے ہیں جن کو کلر نہیں کروانا پڑتا بلیک بھی ہیں یہ نیچے شاید وائٹ کلر کے پڑے ہوئے ہیں باقی یہاں پہ ان کے ہر لائٹ کے پارکنگ لائٹ کے ششے وغیرہ اگر کس لائٹ نہیں چینج کروانا چاہتے ہیں اور کھلی ششے چینج کروانے چاہتے ہیں یہ وایپر بروٹلیں ہیں یہ پانی والی بروٹلیں بہر قسم کی پانی والی بدلیں اگر کس کے پاس شارٹ ہیں تو وہ مل جاتی ہیں یہ مہران کے مڈگار ہیں ان کے پاس یہ لٹک رہے ہیں جی مہران کے مڈگار بھی ہیں اچھا یہ والے کلٹس کے مڈگار ہیں اچھا جنمن مڈگار ہیں کلٹس کے مہران کے نیچے بھی پڑے ہیں یہ والے پڑے ہیں جی یہ مہران کے مڈگار پڑے ہیں اور قابلی پاس بھی ان سے مل جاتا ہے جیسا کہ یہ بمپر پڑا ہے بہت سارا جنرون قبلی پارٹس بھی ہے اور اس کے علاوہ اب سن سب کیا کہہ رہے ہیں سائیڈ میرر بیس ہوتی ہیں جی گاڑیوں سائیڈ میرر کی ایک سر بیس ہو جائے پورا پورا وہ شیشہ کل جاتے ہیں ان کے لیے جی جی یہ بڑی آگے یہ دیکھ سے ایک سر جن کی بیس ٹوڑ جاتی ہے یہ سب گاڑیوں کی بیس سائیڈ میرر کی بیس عام سے مل جاتی ہے اب اس پہ انشاءاللہ میں ایک سپیشل ویڈیو بڑھاؤں گا سائیڈ میرر بیس پر یہ بہت زیادہ ریکوئرمنٹ ہے اس کی جی پانی گھاڑیوں کی خاص کر بڑی گھاڑیوں کی تو یہ سکرین بغیرہ ان کے پاس ہر گھاڑی کے موجود ہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر ساتھ کیے ڈلیوری کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کو پرائس کا اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وسیم صاحب سے پرائس کیا ہے اس کے علاوہ ہر طرح گھاڑی کا بمپر بگرہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آج جو مین مقصد تھا ہمارا ویڈیو دور پینل کی تھی ویڈیو لیکن ہم نے اور چیزیں اس میں منشن کی ہیں جیسا کہ بمپر ہیں سیم صاحب یہ بمپر کون سے والا ہے میران کا یہ میران کا سب سے لوگ والٹی کا بمپر ہے اور یہ ہزار بے کا ایک پیس ہے یہ سب سے ایک ہلکا بمپر ہے جو کم پرائس میں ایک ہزار بے کا اس کا ایک پیس ہے میران کا ایک بمپر اور پیر دو ہزار بے کا ہو گیا اس کے علاوہ دوسرا بمپر کون سے ہے اٹھائی کمپنی کا ہوتا ہے وہ چونہ سو بے کا ایک پیس ہے دو لارہ سو رسائٹ ہے اچھا وہ اٹھائی سو ربے کا سیٹ ہے چودہ سو ربے کا ایک پیس ہے تو اس کے علاوہ سیم صاحب آپ کے پاس جو ڈیٹر کے ساتھ جو بہترے لگتی ہیں وہ کس کس گاڑی کی پڑی ہیں اچھا یہ مکمل سب گھڑیوں کی ان کے پاس وائپر بوتلیں ریڈیٹر کے جو بوتلیں جو ہیں وہ بھی پڑی ہیں ہر گھڑی کی وہ بھی مل جائیں گی اور شاور بوتل ان کے پاس آپ کو مل جائیں گے اٹھائیٹ بھی آپ کو بتا دیں گے آپ کار کرسکے لے سکتے ہیں باقی آوٹر ہنڈل شش ہنڈل ہاتھ را کے بیزل پلیٹ ہر چیزیں ان کے پاس پڑی ہیں اب آپ سے اجاز چاہیں گے دعوی میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ